یہ بتائیے ابھی رمضان المبارک کا بھی مہینہ آنے والا ہے اور آپ خود ایک سوشل ورکر ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو انجیو ہیڈ ٹرسٹ ہے وہ بنگول ہیلپنگ ہیڈ ٹرسٹ وہ کس طرح سے فیلڈ میں اتر کر کام کرے گا اور آپ اپنی لوگوں کو اور جنتہ کو عام عوام کو کس طرح سے رمضان المبارک کا مبارک بات دیں گے دیکھیں پہلے تو سبھی کو چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ہو میرے طرف سے خاص کر کے بنگول ہیلپنگر طرف سے سب کو میں رمضان کا مبارک دینا چاہتا ہوں اور رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑو ٹھیک ہے تو یہ جو ایک مہینہ ہوتا ہے میں جو اپنے جو ینگسٹر ہے جو بچھے لوگ ہے میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ ان کے مائن میں ایک چیز رہتا ہے کہ ہمیں افتاری کرنا ہے ٹھیک ہے افتاری تو کرنا ہے مگر نماز نہیں پڑنا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ جو رمضان یہ ایک مہینہ رہتا ہے اگر آپ صحیح سے اگر اس کو فالو کریں گے تو آٹومیٹک آپ دیکھیں گے آپ کے اندر میں ایک چینجز بھی آئے گا آٹومیٹک لی آئے گا پلس آپ کا جو سسٹم ہے باڈی کا وہ ڈیٹوکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جتنے طریقے جو بیماری ہے سب سے بڑا باتیں دیکھئے یہ جو نشاہ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں شراب حرام ہم آپ جتنے بھی انڈیا کے اندر دیکھیں گے سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری قوم کے لوگ زیادہ پیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ٹائم ہے اگر آپ کو اس حرام کو چھوڑنا بھی ہے ڈیسٹر رائٹ ٹائم ایک مہنہ اعبادت میں لگے رہو اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں رمضان خوشی کا محل ہوتا ہے جہاں ہم سب کو لے کے یہ جو جکاة کا پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر آدمی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کا جو انکم ہے انکم کا اتنا پرسنٹ ان کو ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے تو میں لاسٹ انٹریو میں کہا کہ ایک ایسا کوئی ایک باڈی سب کوئی جو سننی بورڈ ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں سننی ہوں تو میں سننی بورڈ کے ہی سب سے بات کروں گا ایک ایک ایسا باڈی کچھ بنایا جائے جہاں وہ جو زکاة کا جو پیسہ ہے ایک جگہ میں آئے اور اس کا پروپر اکاؤنٹو بلیٹی جیسا ہو کیا ہو رہا ہے کہ زکاة کا پیسہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے جتنا بھی کمایا ہے جو بھی کیا ہے جو ایک سسٹم میں مجھے دینا ہے وہ صحیح جگہ جانا چاہیے تو یہ جو پیسہ کا ایک صحیح باڈی میں ہوگا بہت شاری لوگ ہیں جن کو ٹریٹمنٹس کا لیے پیسہ کا بہت ضرورت ہے یہ کل کا ہی بات میں بتا رہا ہوں ایک بچی آئی تھی کل میری آفیس میں تیس لاکھ کا ضرورت ہے ان کو کتنا تیس لاکھ میں سے دس لاکھ اولیڈی انہوں نے ادھر ادھر سے کلیکشن کر دیا ہے اب باقی رہات بیس لاکھ ان کا آپریشن ہوگا کریب آئی تنگ سی مجھ بھی آئی تنگ ڈیڑھ دو سال کی بچی ہے آپ دیکھو گے تو تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کی فنڈ ریزنگ جو ہوتا نا آپ کا کیٹو یہ جب سسٹم سے ان کو مدد کرنے کا کر رہے ہیں اب یہ بیس لاکھ کا جو راشی ہے وہ جب تک ان کو نہیں ملے گا تو وہ بچی کا آپریشن ہوگا کہاں سے ٹھیک ہے تو ایسا ایسا معاملہ ہے بہت سارا تو صحیح جگہ میں اگر وہ پیسہ زکاة کا ایک سسٹم ایک باڈی بنایا جائے اس سے کیا ہوگا کہ قوم کے پاس میں فنڈ بھی رہے گا پلس یہ جو فنڈ ہے بہت سارے لوگوں کا بینفیٹ بھی ہوگا ڈیوکیشن ڈیلیٹڈ ہو ہیلت ڈیلیٹڈ ہو ٹھیک ہے یا کسی کا گھر میں کچھ ڈیشوز ہے کچھ ڈیشوز ہے کچھ ڈیشوز ہے ڈیشوز نہیں ہے تو فنڈ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے ہر انسان کے زندگی میں ٹھیک ہے تو اس کا ایک صحیح اکانٹوبلیٹی صحیح لوگ ٹھیک ہے تو میں نے ہمیں سے کہا کہ جو عورتیں ہیں نا آج کے دن میں انہیں آگے بڑھاؤ ٹھیک ہے نا تو ایک بوڈی ایسا بناو وہ ہمارے جو ایڈیوکیڈڈ اورتیں ہیں اس بوڈی میں وہ رہے ہیں اور یہاں پر کوئی پرمنین نہیں رہے گا آپ کا ٹینیور پیریٹ ایک سال دو سال پھر چینج ہوتے رہے گا تو ایسا کچھ اگر ہو تو زکاة کا جو پیسہ ہوتا ہے انشاءاللہ گریبی نہیں رہی میرا یہ ماننا ہے